اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس پوسٹ میں آپ کو اس امکان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کالد ممالک میں براہ راست سعودی عرب سفر کیسے کریں گے سعودی عرب میں کنٹینہ کی درخواست کرنے اور اس سے بچنے کی شرائط کیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اگر ہم کالد ممالک میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک غیر پبندی والے ممالک سے گزرنا ہو گیا ہمیں وہاں پہ چودہ دن گزارنا ہو گیا لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں گے ان چودہ دن کے کنٹینہ سے کیسا بچا جائے احمد نے مقصود پیشہ رکھنے والے کو اجازت دیا ہے کوئی دیگر ممالک میں چودہ دن گزارے اور بغیر کچھ شرائط کے ساتھ وہ جو ہیں براہ راست سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں ممنوع ممالک سے براہ راست سعودی عرب میں سفر کرنے کی شرائط جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہتے ہیں صرف مینوفیکچرس کمپنی میں ایسا کرنے کی درخواست کر سکتی ہے آپ کی کسی کمپنی کا صاف اور آپ کی جس کمپنی میں آپ کام کر دیں اس کا ریکارڈ صاف ہونا چاہتے ہیں کسی قسم کی اس کے خلاف کاروئی نہ ہوئی ہو مزدور توقع لنا کی حصیت کا مدافعتی ہونا ضروری ہے کہ وہاں پہ آپ کی انٹری ہونی ضروری ہے اور ایکسپیٹیشن ورکر کو کام کرنے کے لیے اہم ہونا ضروری ہے آپ کو سفر سے بہتر کھنٹے پہلے پی سی آر کی منفی رپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے سعودی عرب حکومت نے مخصوص پیشہ رکھنے والوں کو اجازت دیا دیگر چودہ دن گزارے بغیر جو ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ممنوع علاقوں میں جس میں پاکستان ایڈیا اور تیرہ ممالک ایسے شامل ہیں جن کی انٹری منع کی گئی ہے سعودی عرب میں جس میں ارجنٹائن برازیل پاکستان لبنان ترکی سعود افریقہ یہ یو اے ای مصر انڈیا افغانستان ہے تو پی اور ویتنام اس میں شامل ہیں اچھا اب آپ کیسے جا سکتے ہیں تو ممنوع ممالک میں براہ راست جو شرائط ہیں صرف مینوفیکچرز کمپنی میں کام کرنے والے درخواست دے سکتے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ کو سعودی عرب پہنچنے سے پہلے مقیم پورٹل پر اپنا تمام ڈیٹا آپ کو ریجسٹرٹ کرانا ہوگا یہ ایکسپینٹیشن آپ پر لاغو ہیں اس سروس کے لئے اپلیکیشن کیسے دیجئے سروس کے لئے اپلائی کرنے کی سب سے پہلے آپ کے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کو آپ پور کریں گے اور اس کے ساتھ آپ درد زیل جو ہے فائلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں آپ کا اکامہ آپ کا پاسپورٹ آپ کا ایکزیٹ ایکزیٹ ری انٹری ویزا اور آپ کا ٹریول ٹیگٹ کمپنی کمرشل ریجسٹرٹ ہونی چاہیے ایک بار پھر آپ نے یہ فارم بھر لیا اور دستویزات کو مستقل منسلک کیا اور اسے پی ڈی آف محفوظ کریں اور آئی ایس آئی ایم ای ایم جیو وی ایس پر جو وہ آپ اس کو بھیئی دیں اس طریقے سے آپ ان ممالک میں سفر کرنے کے بعد سعودی عرب میں جا سکتے ہیں آج کی یہ بڑی تازہ ترین خبر دیتے ہیں